بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورنٹس اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس لیکوڈ ہنگ گلاس تھرمومیٹر تو جو گلاس تھرمومیٹر ہے اس کے اندر ہم نے کون سا لیکوڈ یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب جو لیکوڈ یوز کیا جائے گا اس کی خاص پروپٹیز ہوں گی تو اس سے جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم نے وہ لیکوڈ کی پروپٹیز کو ڈسکس کیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ٹھیک ہے کہ لیکوڈ جو کہ تھرمومیٹر کے اندر ہم نے یوز کرنا ہے وہ اس میں کیا کیا پروپٹیز ہونی چاہیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ پروپٹیز تو میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا لیکن ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سا لیکوڈ ہے جس کو عام طور پر تھرمومیٹر کے اندر یوز کیا جاتا ہے تو سٹوڈینٹس لیکوڈ جو یوز کیا جاتا ہے تھرمومیٹر کے اندر وہ ہوتا ہے مرکری ٹھیک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تھرمومیٹر ہے آپ کے سامنے اس میں یہ ایک بلب ہے جس کے اندر مرکری کو بھر دیا جاتا ہے اور مرکری نے یہ ایک کیپلری ٹیوب ہے جیسے جیسے ہی اس کو ہیٹ ملے گی اس بلب کے اندر جو مرکری ہے وہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ آگے موب کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گلاس جو ہے تھرمومیٹر اس کے اوپر باقاعدہ ایک سکیل بنا ہوتا ہے جس کے اوپر ریڈنگز لکھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب مرکری نے اس کیپلری ٹیوب کے اندر آگے موب کرنا ہے اور ہم اس کے ساتھ جو منسلک ایک سکیل بنا ہوا آتا ہے وہ وہاں سے ہم ریڈنگ نوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھرمومیٹر ہے جس کے اندر ایک بلب ہے بلب کے اندر مرکری بھرا ہوتا ہے یہ گلاس ٹیوب ہے ٹھیک ہے یہ مرکری جس میں موب کرنا ہے کیپلی ٹیوب ہے اس کو مرکری تھریڈ بولا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیمپریچر سکیل اس کے اوپر جو کے نوٹ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ ایک لیکوڈ ان گلاس تھرمومیٹر ایک لیکوڈ ان گلاس تھرمومیٹر ہے ایک بلب ہے جس کے اندر مرکری ہے اور یہ آگے موسلک ہے کس کے ساتھ کیپلی ٹیوب کے ساتھ جس کے اندر مرکری نے آگے موب کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگے ہے کہ اسیوٹیبل لیکوڈ اس فیلڈ ایک مناسب جو کہ خصوصیات رکھتا ہے اپنے اندر جو کہ تھرمومیٹر کے اندر جو اس کو خصوصیات چاہیئے اس لیکوڈ کی بات کر رہے ہیں کہ اسیوٹیبل لیکوڈ اس فیلڈ ان دا بلب تو بلب کے اندر ایک مناسب یا موضوع کہہ لیں کہ جو لیکوڈ ہے وہ اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے تو جب یہ بلب جو ہے یہ کسی بھی آپ اس طرح سے فگر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بلب ہے جب کسی بھی پیشنٹ کا ہم نے ٹیمپریچر چیک کرنا ہے تو یہ بلب جب اس کی باڈی کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب باڈی کا ٹیمپریچر جیسے زیادہ ہے ہوت اوبجیکٹ ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر جو بلب کے اندر جو لیکوڈ ہے یہ اب اس کو ہیٹ ملے گی تو یہ ایکسپینڈ ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ آگے کیبلی ٹیوب کے اندر موو کرنا شروع کر دیتا ہے یہ ایکسپینڈز اور رائزز این دا ٹیوب گلاس سٹیم آف دا تھرمومیٹر گلاس سٹیم آف دا تھرمومیٹر گلاس سٹیم آف دا تھرمومیٹر گلاس کا اندر والا حصہ ہے وہ کافی تھک ہوتا ہے گھنا ہوتا ہے موٹا کہہ سکتے ہیں آپ ایکٹ ایسا سلینڈریکل لینز اور یہ ایک سلینڈریکل لینز کے طور پر کام کر رہے ہیں اس کے اندر ہم جو لیکورڈ آگے موو کر رہے ہیں مرکری اوپر کی طرف جب موو کرتا ہے تو اس کو ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ان دا گلاس ٹیوب ٹھیک ہے تو اس کو ہم بقاعدہ طور پر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں نیکسٹ ہے کہ مرکری فریزز اب جو لیکورڈ ہم نے اس کے اندر یوز کیا ہے وہ مرکری ہے اور مرکری کے بارے میں کچھ خصوصیات ہیں کہ مرکری جو ہے وہ کس ٹیمپریچر پر فریز ہوتا ہے تو مرکری جو ہے وہ مائنس ٹھارٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ پر فریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بوائل ہوتا ہے وہ ہے ٹھری فیپٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ اب دیکھیں کہ اس کا مرکری جو ہے جیسے یہاں پہ ہم لیکورڈ میں واٹر نہیں یوز کر سکتے کیونکہ واٹر زیرو ڈگری سینٹی گریڈ پر فریز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مرکری جو ہے وہ مائنس ٹھارٹی نائن ڈگری سینٹی گریڈ یعنی اس کا بہت زیادہ لو ٹیمپریچر ہے جس پہ جا کے یہ فریز ہوتا ہے اور اس کا جو بوائلنگ پوائنٹ وہ بہت زیادہ ہے ٹھری فیپٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کے یہ بوائل ہونا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جتنی بھی لیکورڈ کی جو کہ تھرمومیٹر کے اندر یوز کیا جانے والا لیکورڈ ہے وہ ساری کی ساری پروپریٹیز جو ہیں وہ مرکری کے اندر موجود ہیں اس لیے مرکری جو ہے وہ اس تھرمومیٹر کے اندر استعمال کیا جانے والا ایک موجود اور ایک بہتر لیکورڈ ہے مرکری ان گلاس تھرمومیٹرز آر وائیڈلی یوزڈ ان لیبارٹریز تو مرکری تھرمومیٹرز جو ہیں عام طور پر یہ لیبارٹریز کے اندر استعمال ہوتے ہیں کلینکز کے اندر اور ہاؤسز اور گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لوگ گھروں میں تھرمومیٹر رکھتے ہیں تاکہ تیمپریچر نوٹ کیا جا سکے اگر کسی کو بخار ہوتا ہے تو میر ٹیمپریچر اندر رینج فروم مائنس 10 ڈگری سینٹی گریڈ ٹو 150 ڈگری سینٹی گریڈ تو عام طور پر جو گھروں کے اندر لیبارٹری کے اندر یا کلینکز کے اندر تھرمومیٹر یوز کیا جاتے ہیں ان کی رینج ہوتی ہے مائنس 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 150 ڈگری سینٹی گریڈ ہمد 되면 ڈگری ڈی 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 سینٹی گریڈ مائنس 10 ڈی سینٹی گریڈ سینٹی گریڈ سینٹی گریڈ